کسی زخم پر انسان سب سے پہلے اسے صاف کرتے ہیں اور پھر پٹی سے ڈھام دیتے ہیں مگر چیمپینزی کا طریقہ کار زیادہ منفرد ہے ناظرین وہ کیڑے پکڑ کر انہیں کھلے زخم پر مرہم کے طور پر استعمال کرتے ہیں آخر کیوں کرتے ہیں؟ یہ انکشاف ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا جس میں بندلوں کی اس نسل کی ایک اور حیرت انگیز صلاحیت پر روشنی ڈالی گئی مغربی افریقہ ملک گمبون میں سائنسدان کافی عرصے سے چیمپینزی کے اس رویے کو مشاہدہ کر رہے تھے اور انہوں نے تریافت کیا کہ یہ جاندار نہ صرف اپنے پلک ساتھیوں کے زخم کا علاج بھی کیڑوں کو استعمال کر کے کرتے ہیں جرنل کرنٹ بیالوجی میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ چیمپینزی دیگر کی بے لاؤس مدد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ناظرین جرمنی کی ازنا بروک یونیورسٹی کی بیالوجسٹ سائمنا پیکا نے بتایا کہ آپ درسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں یہ جانور کتنی غیرت انگیز چیزوں کو کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کا آغاز 2019 میں اس وقت ہوا جب ایک بالک مادہ چیمپینزی سوزی کو اپنے بیٹے پاؤں کے زخم کا معاینہ کرتے ہوئے دیکھا گیا گمبون کے لوانگو نیشنل پارک میں اس وقت سوزی نے اچانک ہوا میں موجود ایک کیڑے کو پکڑا اور اسے اپنے موں میں رکھ کر بظاہر پیس لیا اور پھر اس کو بیٹے کے زخم پر کسی مرہم کی طرح لگا دیا سوزی نے ایسا مزید دو بار کیا محققین اس وقت وہاں چیمپینزی کی مادومی کے خطرے سے دو چار قسم کے ایک گروپ کا جائزہ لے رہے تھے وہ پندرہ ماہ کے دوران سائنس دانوں نے کم از کم انیس بار اس طرح انہیں زخموں کا علاج اس طرح کرتے ہوئے دیکھا دو موقعوں پر انہوں نے ایک زخمی چیمپینزی کا علاج ایک یا کئی ساتھیوں چیمپینزیوں کو کرتے ہوئے دیکھا محققین نے بتایا کہ بظاہر اس طرح کسی کیڑے کو کھلے زخم پر لگانے کی اجازت دینا بھرپور اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے زخم بہتر ہوگے محققین ان کیڑوں کو تو شناخت نہیں کر سکے جن کو یہ جاندار زخموں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر ان کا مانا ہے کہ کوئی اڑنے والا کیڑا چیمپینزی اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہشرات الارک میں ورم کش مواد ہوتا ہے جو سکون پہنچاتا ہے اور اس کیڑے کی شناخت کے لیے نہرین کو مزید کام کرنا ہوگا پرندوں ریچوں ہاتھیوں اور دیگر جانوروں میں بھی خود اپنا علاج کرنے کا مشاہدہ ہو چکا ہے مگر چیمپینزی اس لیے مختلف ہے کیونکہ وہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں